یہ نگران پرائیم ایسٹر کا ایک ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا ایشو فسا ہوا کہاں پہ سوری میں اس لیے ہنس پڑا کہ آج قومی سمبلی میں چھوٹی سی اپوزیشن ہے تو ایک اپوزیشن ممبر جو ہیں انہوں نے راجہ ریاض صاحب سے پوچھا کہ راجہ صاحب وہ آپ ہمارے اپوزیشن لیٹر ہیں تو آپ نے کوئی نام مام ہم سے ڈسکس نہیں کیے تو آپ نے نام نہیں دے لیں پرائیم ایسٹر کو تو کوئی نام اگر دے لیں تو ہمارے سے ڈسکس کریں آپ راجہ صاحب نے کہا کہ نہیں وہ ابھی چھوڑیں اس کو میری کل ملاقات ہے وزیراعظم صاحب سے تو وہ پھر اس نے اپوزیشن ممبر تھے جو انہوں نے پھر راجہ صاحب کو پوچھا کہ راجہ صاحب چلے ٹھیک ہے آپ کے پاس تو کوئی نام نہیں ہے کیا وزیراعظم کے پاس بھی کوئی نام ہے یا نہیں ہے تو یہ جوید چودری صاحب سمجھنے کی بات ہے کہ اس قومی سمبلی جس کا آج آخری دن تھا اس کے کچھ ارکان کا یہ خیال ہے کہ نہ تو نگران وزیراعظم کا نام راجہ ریاض کے پاس ہے اور نہ ہی شباز شریف صاحب کے پاس ہے نام کہیں اور سے آنا ہے اور یہ روایت ہے پاکستان میں تو اس لیے میں اور آپ جو ہیں ایک دوسرے سے پوچھ پوچھ کے اپنے آپ کو ہم طفل تسلیہیں دے رہے ہیں لیکن ظاہری بات ہے فیصلہ تو کہیں اور ہونے ہیں اور جو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ کون نگران وزیراعظم ہوگا وہ کل پر سنگا آپ کو پتہ چل دے گا ویسے آج پیپلز پارٹی کی طرف سے جلیل عباس جلانی صاحب کا نام آیا ہے اور خود وہیں سے لیک ہوا ہے کہ ہم نے جی میانواز شیخ صاحب نے یہ نام رکھا تھا اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ انہیں بنا دے یا پھر تصدق سنج جلانی صاحب کو بنا دے دو نام انہوں نے دیئے تھے اور میاں نواز شیخ صاحب نے دونوں پر اعتراض کوئی نہیں کیا اب پتہ نہیں انہوں نے قبول بھی کیا یا نہیں کیا بس پیپلز پارٹی کا رائٹ ہے لیکن آئینی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو صلاح مشورہ ہے یہ صرف وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے دمیان ہونا ہے تو کیونکہ پیپلز پارٹی ہے کہ تھادی جماعت ہے اور بھی جو تھادی جماعتیں ہیں تو وہ ایک ان فارملی وہ نام کوئی دے سکتے ہیں وزیراعظم شباز شریف کو کہ یہ ہماری طرف سے نام ہے اس پر بھی گوھر کر لیں لیکن آئینی اور قانونی لحاظ سے تو یہ صرف راجہ ریاض اور شباز شریف صاحب کے درمیان تیعہ ہونا ہے تو پہلے یہ ملاقات آج ہونی تھی اب یہ ملاقات کل ہوگی اور بقول بہت سے جو اپوزیشن کے ممبر ہیں جن کو راجہ ریاض صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کا ایک خیال ہے کہ ابھی تک راجہ ریاض صاحب کے پاس کوئی نام نہیں بیو ٹھیک حافظہ حامد میر صاحب کی طرف جانا میں نے حافظہ بعد میں آپ کی طرف آوں گا میر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جو صورتحال ہے ایک تو عمران خان صاحب ظاہر ہے سابق پرائیم منسٹر ہے اور ان کی کچھ رائٹس ہیں جو انہیں ملنے چاہیے لیکن وہ رائٹس لینا نہیں چاہتے اور اس کے مقابلے میں یہ رائٹس جو ان کے وخلہ لے کر دینا چاہتے ہیں تو کیا یہ آپ کو کوئی سٹوری سمجھ آ رہی ہے دیکھیں یہ قانون میں اس کی بنجائش موجود ہے اور میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں اور ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں اور وہ بہت بڑی مثال ہے عمران خان صاحب کے لیے تو صرف کلاس کا مسئلہ ہے نا لیکن یہاں تو زندگی اور موت کا جو مسئلہ بھی تھا جب کارلی بھٹو صاحب جو ہیں یہ راولپٹی جیل میں تھے تو اس وقت ان کے بھکلا جو ہیں وہ ان کو اسرار کر کے تھے کہ جی ہم آپ آپ کی طرف سے رحم کی اپیل دائر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو سزائے موت دے دی گئی تھی تو بھٹو صاحب نے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ میں زیاؤلہ کو رحم کی اپیل نہیں دوں گا اور میں اس پر سائن نہیں کروں گا تو اس کے بعد جو بھٹو صاحب کے بھکلا تھے انہوں نے بیگم نصر بھٹو صاحب آپ کو قائل کیا کہ آپ کی طرف سے ہم ایک اپیل دائر کر دیتے ہیں وہ اپیل دائر ہوئی تھی اور وہ اپیل زیاؤلہ نے ریجیکٹ کر دی تھی تو میرا خیال ہے کہ یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں کیونکہ جب وہ جیل سے باہر تھے اور وہ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے وہ انٹریبو دے رہے تھے وہ پبلک ریلی سے خطاب کر رہے تھے تو ان کی شباز شریف کے بارے میں یا صدرداری صاحب کے بارے میں بڑی سخت زبان وہ استعمال کرتے تھے تو اب وہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے کہیں جی کہ آپ میری کلاس چینج کر دیں تو اگر ان کے وکیل جو ہیں وہ ان کے بحاف پر وہ رائٹ اپنے کلائنٹ کے لیے لینا چاہتے ہیں جو کہ قانون میں موجود ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مزاکیہ والی بات نہیں ہے یہ غیر قانون ہی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے اور میں آپ کو کچھ اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں تو میں شباز شریف صاحب کی مثال بھی دے سکتا ہوں لیکن وہ پھر کہانی لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں خود بھی بہت سی معاملات کا ایک وٹنس ہوں سوال سمپل یہ ہے کہ اگر نوے دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ نو سال کے اندر بھی ہو جائیں گے نہیں یہ تو بڑا سیلی سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آئین میں یہ جو کچھ حکومت کے وزراء نے سٹیٹمنٹس دیئے ہیں کہ آئین میں اگر نوے دن کی پبندی ہے تو اگر ایک سو بیس دن میں الیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں کونسی بات ہے میرا خیال ہے کہ پہلے بھی خیبر پکونخواہ اور پنجاب میں سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروایا جائے جو کہ آپ نہیں کروا سکے تو اب اگر آپ نے وہی تاریخ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی دورانی ہے اور سبائی اسمبلیوں میں بھی دورانی ہے اور یہاں پہ کونسیچوشن ریکوائرمنٹ ہے آپ کی قومی اسمبلی کی مدد ختم ہو گئی ہے اگر آپ دو تین دن پہلے اسمبلی بزار کر رہے ہیں تو پھر یہ الیکشن نوے دن میں ہونا چاہیے تو آرٹیکل دو سو چوبیس بڑا کلیر ہے اگر آپ اس نوے دن میں الیکشن نہیں گھرواتے تو بھلے سی سی آئی آ جائے کوئی آ جائے یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری جو ہے نا اس کو ہمارے اپنی عزت زندگی اور موت کا مسئلہ بنانا چاہیے کیونکہ یہ انیس سو تیتر کا آئین اس وقت پاکستان کی واحد کنسینسس ڈاکومنٹ ہے یہ واحد متفقہ دستاویز ہے جو پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے اس کے اب کوئی دوبارہ ظرفکارلی بٹو بولانا مفتی محمود کوئی دوبارہ خان عبدالولی خان واس بخش بزینجو کوئی دوبارہ آئے گا جو تمام تار اختلافات کے باوجود آپس میں بیٹھ کے اس آئین پہ انہوں نے اتفاق کیا تھا تو اگر آپ اس آئین پہ اتفاق نہیں کر سکتے اور اس آئین پہ عمل درامت نہیں کر سکتے اور یہ جو شباز شریف صاحب کی حکومت ہے یہ جاتے جاتے بھی اگر اس آئین کے مطابق الیکشن نہیں کرواتی تو یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے یہ جو غزرہ صاحبان نے کہا رہا ہے سکتا یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بھی ڈیفالٹ کر چکی کہ یہ اسمبلی اس کو کیا کہا جائے گا کوئی آئیڈیل اسمبلی تھی کوئی بری اسمبلی تھی اچھی تھی کیسی تھی یہ دیکھیں یہ ویسی اسمبلی تھی جس طرح کے اس سے پہلے کی اسمبلی تھی اور یہ تو کوئی راز نہیں ہے کہ پاکستان میں نہ پارلیمنٹ ازاد ہے نہ عدلیہ ازاد ہے نہ میڈیا ازاد ہے تو یہ ایک نیم جمہوری قسم کی اسمبلی تھی اور اس اسمبلی میں جو آخری دنوں میں جس تیز رفتاری کے ساتھ قانون سازی ہوئی ہے اور جو بل منظور کیے گئے ہیں تو اس کے بعد اسی اسمبلی میں جو کچھ آپوزیشن کے ارکان ہیں انہوں نے اس کو روبر سٹیمپ اسمبلی بھی قرار دیا ہے اور بہت سے متنادر قانون بھی اسمبلی نے منظور کی ہیں بہت سے اچھے قانون بھی منظور کی ہیں تو اچھی باتیں بھی ہیں اور بری باتیں بھی ہیں لیکن انفارچنیٹلی یہ جو اگست دوزار تیس کا مہینہ ہے یہ مہینہ جو ہے یہ آئین پاکستان کے نفاذ کے پچاس سال پورے ہونے کا مہینہ ہے چودہ اگست انیس سو تیتر کو ہمارا آئین جو ہے یہ نافذ ہوا تھا اور اب چودہ اگست دوزار تیس بھی آنے والی ہے اور آج جو ہے اس اسمبلی کی مدد ختم ہو رہی ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آئین کی بالادستی کے حوالے سے اس اسمبلی کو جو کردار ادا کرنا چاہئے تھا وہ میرے خیال سے ویسا کردار یہ اسمبلی ادا نہیں کر سکی بلکہ اس اسمبلی نے کچھ ایسے بل بھی منظور کر لی ہیں جو کہ خود اسی اسمبلی کی جو کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ اس کو کمپرومائز کرتے ہیں جیسا کہ یہ تھوڑے دن پہلے ایک آفیشل سیکرٹ ایک کے نام سے جو بل منظور کیا گیا ہے بظاہر اس میں کافی ترمیم کی گئی ہے لیکن ابھی بھی اسی اسمبلی کے بہت سے ارکان اور اسی پارلیمنٹ کا جو ایوان بالا ہے اس کے بہت سے ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل میں ابھی بھی ایسی شکے موجود ہیں جس کے تحت آنے والے وقت میں جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا بغیر کسی مقدمے کے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مشکل حالات میں شباز شریف صاحب وزیراعظم بنے تھے دو طور وزیراعظم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالا لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بھی ڈیفالٹ کر چکی ہے